اسلام علیکم گائز کیا حال ہیں آپ کے آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج جو ہم جینڈر سٹیڈیز کا ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے جینڈر بیسٹ وائلنس جینڈر بیسٹ وائلنس کے اندر ہم ایک چیز پڑھیں گے سائیکل اوف ایبیوز ہم نے آج پڑھنا ہے اور یہ سائیکل اوف ایبیوز کس نے بتایا لینور واکر لینور واکر ایک رائٹر ہے اس نے بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ ٹینشن بیلڈنگ اور پھر وائلنس آوٹ برسٹ اور ری کونسلیشن اور پھر کس طریقے کے ساتھ یہ سارا پروسیج چلتا ہے ہس بند وائف میل فیمیل کے درمیان جب کوئی ٹینشن بیلڈنگ ہوتی ہے یا ایشو جنریٹ ہوتا ہے لیٹس سٹارٹ سائیکل اوف ایبیوز بائی لینور واکر یہ ہماری جنریٹ بیسٹ وائلنس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے تو لینور واکر نے کہا کہ ہس بند وائف ہے اگر ان میٹ ریلیشن ہے ان کے درمیان کلوز ریلیشن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان ٹینشن بیلڈنگ ہو جاتی ہے کوئی بھی ڈومیسٹک ایشو ہو گیا کوئی فنانشل ایشو ہو گیا کسی طریقے بچوں کے اوپر کوئی ایشو ہو گیا تو ان کے درمیان جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یا وہ کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسز نہیں بیلڈ کر پاتے تو کیا ہوتا ہے ٹینشن بیلڈنگ ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلا فیز ہوتا ہے وائلنس کی طرف لے کر جانے والا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سڈنلی کسی بھی ریزن یہ ہوتی ہے جو بیگراؤنڈ میں ہوتی ہے بات کیا ہوتا ہے کہ سڈنلی پھر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وائلنس آٹ برسٹ ہو جاتا ہے میل جو ہے وہ فیمیل کے اگینسٹ وائلنس کمٹ کرتا ہے اس کو بیٹ کرتا ہے اس کو شوق فیل ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ اب وہ اس کو سٹوف برننگ کر سکتا ہے اس کو فیزیکل اس کے علاوہ نمبر آف ویز ہیں جن کے ذریعے وہ ان کو مار سکتا ہے تو اس طریقے سے وہ اس کے اگینسٹ وائلنس کمٹ کرتا ہے پھر تھرڈ فیز میں کیا ہوتا ہے جب وائلنس ہو گیا انسیڈنٹ ہو گیا تھرڈ فیز میں ریمورس فیز آ جاتا ہے ریمورس فیز میں کیا ہوتا ہے کہ اسے پشتاوہ ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے مجھے اسے نہیں مارنا چاہیے تھا تو وہ جو ریمورس ہوتا ہے وہ پشتاوہ ہوتا ہے وہ اس کو ریکنسلیئشن یا پرسوٹ فیز کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس فیز کے اندر جو فورت فیز ہے that is پرسوڈ فیز اور ریکنسلیشن ریکنسلیشن کا مطلب ہے صلاح کرنا آپس میرا زنامہ ہونا تو وہ پھر وہ ریمورس پشتاوے کی وجہ سے ریکنسلیشن ہوتی ہے ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہنیمون پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ آپس میں صلاح کرتے ہیں اور پھر ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے تو ہنیمون پیریڈ کے اندر تمام اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہتم کر کے وہ دوبارہ نورمل لائف کی طرف آ جاتے ہیں بٹ لینور نے کیا کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد کسی نہ کسی بات کے اوپر دوبارہ مس انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہو جاتی ہے اور دوبارہ تینشن بیلڈنگ تو ہوتی ہے اور پھر یہ سارا کا سارا پروسیز جو ہے وہ نئے سیریس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک سائیکل آف ابیوز تھا جو لینور واکر نے دیا اور ہم نے اس کو ڈسکاس کر لیا وائلنس کے ڈیفرنٹ کوسچنز کے اندر جب ہم اس کو لکھیں گے تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے اس طریقے کی چیزیں ہم نے لکھنی ہے پیپر کے اندر زیادہ نمبر لینے کے لیے تینکیو